اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیب نے مسلم لیگ نون کے راہنما خاج و آصف کو گرفتار کر لیا ہے اس کی تصدیق کی ہے مریم اور اگزیب کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اہم خبر ہے اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیب نے مسلم لیگ نون کے راہنما خاج و آصف کو گرفتار کر لیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات بھی آپ تک پہنچائیں گے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے نیب کی جانب سے مسلم نگنون کے رہنما خاجہ آصف کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے نیب نے خاجہ آصف کو گرفتار کر لیا ہے اور مریم اور انگزیب کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے نیب نے خاجہ آصف کو اسلام آباد سے حراست میں لیا ہے ذرائع کے مطابق اور نیب نے خاجہ آصف کو گرفتار کر لیا ہے مریم اور انگزیب کی جانب سے ترجمان نون لیگ کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے نیب نے خاج آصف کو اسلام آباد سے حراست میں لیا ہے اہم ڈولپمنٹ جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیب کی جانب سے خاج آصف کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور نیب نے خاج آصف کو اسلام آباد سے حراست میں لیا ہے اسی پر بات کریں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندہ خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خالد محمود دیکھیں آج احسن اقبال کی ریاشقہ پر ایک اتہائی اہم جلاس جاری تھا چونکہ کل عذاب کشفیر مسلم لیگ یوم تحسیس ہے اس حوالے سے یہ جلاس جاری تھا جس میں مریم نواز شریف بھی آج کے جلاس میں شریف تھی خواج آصف بھی آج کے جلاس میں شریف تھی احسن اقبال کی یہ ریاشقہ پر ہو رہا تھا اور مریم اور انگزیب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جیسے یہ جلاس جاری تھا تو خواج آصف باہر نکلے تو ان کو نیب نے گرفتار کر لیا اور یہ احسن اقبال کی ریاشقہ کے باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ان کے اوپر مریم اور انگزیب کے ہی مطابق ان کے اوپر جو اساسا جات ہے زائد اساسا جات کا کیس تھا وہ خواج آصف کے اوپر تھا اور نیب نے یہ کیس بنایا تھا اسی کیس کے سلسلے میں آج نیب نے یہ گرفتاری کی ہے خواج آصف کو جو ہے وہ ایسن اقبال کی ریاشگاہ کے باہر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور مریم اور اپنی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ آپ سے کچھ دیر پہلے پیش آئے کہ نیب کے کچھ الکار جو ہیں وہ باہر موجود تھے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ انہوں نے خواجہ آسف کو جو ہے وہ وہاں سے گرفتار کر لیا ہے لیکن اس بات کی انہوں نے تصدیق بازابتہ تصدیق کی ہے کہ خواجہ آسف کی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی ہے تاہم آپ سے کچھ دیر بعد وہ میڈیا کو اس حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے اور مریم اور اگریب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی جو تمام تفصیلات ہیں اس کے بارے میں ان کی گرفتاری کے بارے میں اور ان کے اوپر کیا ازامہ تھے اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ خواجہ آسف کو جو ہے وہ ایسن اقبال کی ریاشتہ کے باہر سے گرفتار کر دیے گی ہے بہت شکریہ خالد محمود